مجلس کے آگاز سے پہلے کعال امام علی علیہ السلام ایک کعال معلومہ ترتیب مجلس کے بارے میں بتا کے پھر آگاز کرتا جو زبانیں بے وجہ چل رہی ہیں جو زبانیں بے وجہ چل رہی ہیں کبر میں کسی وجہ سے نہیں بولیں بولیں تائید فقط یہی تو علی والوں میں اور دنیا والوں میں فرق ہے ان کی زبانیں ہر جگہ بات کرتی ہے ہر جگہ بولتی ہے علی والے صرف مجلس میں بولتی ہے امام سے پوچھا گیا مولا میں نے آگاز نہیں کیا میں نے دیکھا ہے مجموع تھوڑا بکھرا ہوا امانت بھائی نے بھی بڑی محنت کر کے بہت کچھ بولا مولاوں نے اس بات کاجر دے سب سے پہلے دعا ہے کائنات کے اس واجب وطلق سے آل محمد کے کریم خالق اس عظیم اور کریم مکمل مقبول عبادت کو قبول اور محضور فرمائے کمال ہے مقبول بھی کہہ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں قبول فرمائے امام سے پوچھا گیا اب کچھ لیڈیز کو کہنا جاتا ہوں امام سے پوچھا گیا کہ امام قائنات کے امیر عبادت کون سے قبول ہے مولا سے پوچھا گیا عبادت مجلس کا بتا رہا ہوں عبادت کون سے قبول ہے عبادت کونسی قبول ہے مولا نے کہا تجھے پتا نہیں جی مولا نہیں پتا کہا پھر تجھے بتاؤں میں مولا بلکل آپ مشکل میں ہوں آپ کو شاہی کریں کیا کونسی عبادت قبول ہے آپ عبادت کر رہے ہیں مولا عبادت کونسی قبول ہے مولا نے کہا مرنے سے ایک دن پہلے والی عبادت قبول ہے مولا نے کہا مرنے سے ایک دن پہلے والی عبادت قبول ہے مولا مرنے کی ڈیٹ کسے بتا ہے اب مرنے سے ایک دن پہلے ہم ساری عبادت کر بھی لیں مگر ڈیٹ کا تو پتا نہیں مولا نے کہا علی وعدہ ہوگی اور عقل کا کچھ پتا ہی نہیں پھر مولا عقل کی آئین علی کی آئین سے لی گئی تجھے اتنی دو عقل ہونی چاہیے مرنے سے ایک دن والا پہلے تجھے پتا نہیں مولا پتا نہیں کہا اگر پتا نہیں تو یہ کیوں نہیں کہتا ہر دن میرا آخری ہے ہر دن میرا آخری ہے تو ایسے سنو مجلس جیسے آپ کا دن آخری ہے اب آپ کی باردی ہے لا حلم لا قوت اللہ اللہ علی اللہ 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 آلہِ تیبین تاہرین المعصومین المتجبین مظلومین العظباللہ رجس وطہرہ تطہیرہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم فاولا اکر فآمن بللہ ورسول ہی ونور الرزینا انزلنا ملک سلوان اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد مولا یہ فرشی اذا بچھانا قبول فرمائے مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے حمد بھائی سارب نواز اور جھو جھو پڑھ کے گئے ہیں جا میرے بعد پڑھیں گے مولاوں کی عبادت قبول و منظور فرمائے مولا آپ کا سنا میرا پڑھنا کرنا فرمائے مولا اولا کو اس عجل کے صدقے میں حسین حکموری محل کی زیارت زیاری پڑھیں گے ملکے درود پڑھیں مولا کے بلکے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد سورہ تغابن سے آیت ممبر آٹھ پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کا مزاج ہو تو پڑھو تو پڑھو سورہ تغابن سے آیت ممبر آٹھ پروردگارِ عالم دے رہا ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ و رسولِ ہی و نورِ رزین انزلنا پروردگارِ عالم دے رہا ہے کہ پروردگارِ عالم کہہ کیا رہا فآمنوا ایمان لاؤ و رسولِ ہی باللہ و رسولِ ہی اللہ پر اس کے رسول پر و نورِ رزین انزلنا ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر اور ایمان لاؤ و نورِ رزین انزلنا ایمان لاؤ اس نور پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ نازل ہوا ایمان لاؤ ایمان لاؤ ایمان لاؤ ایمان لاؤ رسول پر میں بار بار بات کو تقرار اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پڑھنے کا مقصد آپ کو سمجھانا ہے ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ رسول پر اور ایمان لاؤ و نورِ اللہ انزلنا ایمان لاؤ اس نور پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ نازل ہوا تزول اللہ ایمان لاؤ نازل مقصد آپ کو سمجھانا فر انزلے ایمان لاؤ رسول اللہ پر ایمان لاؤ ایمان لاؤ ایمان لاؤ تا پرچھا میں آدھی نہیں ہوں ایسے مجمع گا توجہ رکھیں داد نہ دیمنا جھوٹی توجہ رکھیں ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اس نور پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے پتہ چلا آیت میں دو چیزے پتہ کھلا سا در دیا جو نور اترا ہے پہلی بات وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بلا فصل ہے آیت میں بتا رہی ہے جو نور اترا ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بلا فصل ہے دوسری بات جو نور اترا ہے اور محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے اللہ بتا رہا ہے کہ وہ نور اور رسول ساتھ نازل ہوا ہے پہدا نہیں وہ آیت کیا بتا رہی ہے انزل نہ جمع متقلم کا سیگا ہے عربی میں جہدوں جو 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 ہم نے کس کو جس کو نازل کیا رسول اللہ کے ساتھ پہلے دکھا رہے ہیں اللہ کا نام لے لیا رسول کا نام لے لیا اس نور کا بھی نام لے لیتا اس نور کا بھی نام لے لیتا اس نور کا نام لے لوں گا نشانیہ دوں گا اس نور کا نام لے لوں گا توجہ چھوڑ دے اب جو یہاں آیا ہے وہ حسین کیا زمین ہے کوئی میرا بچہ کہاں بیٹھا ہے جس کی مجلس پہ آئے ہیں اس نے دین پہ اثر گربان مربان کے دنے دری ہوئی ہے ماشاءاللہ اچھا تو اللہ ہمیں بتا بتا دونے نام تو نہیں لیا وہ نام تو بتا اللہ نے کہا میں نشانی بتاؤں میں نام نہیں بتاؤں میں نام نہیں بتاؤں اللہ نشانیاں ہی بتا دے کہ آؤ آؤ سورہ فقراب یا ایواللذین آمنو واتی اللہ واتی رسول وَعَدِيَ اللَّهُ الْعَمْرِ مِنْكُمْ 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 میں جب بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ توجہ کرے کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے جو کافر تجھے کہہ رہے ہیں تیری رسالت کا تیری رسالت کا گواہ کافی ہے کہہ دے تو گواہ کافی ہے کل کفا بلہ شہیدہ بینی و بینکم من اندہو کتاب اللہ ہے علم کتاب اللہ کہہ دیجئے علم کتاب ایک میں اللہ گواہ ہوں ایک میں اللہ گواہ ہوں ایک وہ گواہ ہے جو کل کتاب کا لگتا ہے اللہ پا سمجھ گئے وہ علم عمر ہے وہ کتاب کا علم رکھتا ہے نام تو فر بھی نہیں نام تو فامنو باللہ ہے ورسول ہی ورسول ہی ونور اللہ سمجھ گئے سورہ تغابوت میں خدا نے کہا ہم نام نہیں ہونڈ پائے پھر خدا کہہ رہا ہے باتی اللہ باتی رسول ہم نے پھر بھی نہیں ڈھوٹ پائے کیونکہ اللہ کہہ رہے اللہ کوئی کیونکہ اللہ کوئی منفرد بتا یہ تو تُو نے بتا دیا کل کفا بللہ شہیدہ بینی و بینکو یہ تو تُو نے بتا دیا کوئی اس شخصیت اس نور کو کوئی کمال صفت الگ صفت ہو جو ہو اور ہم نے دیکھی بھی ہو اور ایسی ایسی دلیل ہو کہ پتا چل جائے نام بھی نہ لینا اللہ نے کہا اب ایسی دلیل دے رہا ہوں اب ایسی دلیل دے رہا ہوں کہ نام لینے کی بھوڑا تُو نہیں تُو سمجھ بھی جاؤ کہ کہا لے رہا ہے کہ آسورہ مائدہ میں خدا کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّه وَلِيَكُمَ اللَّه وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ وَاللَّذِينَ آمُنَّذِينَ یُقِمُنَ سَلَاطُ وَيُقِمُنَ زَقَاطُ سُن نہیں رہے وہ مدر کے ساتھ پرورتگارِ عالم کیا کہتی ہے تُنہیں کہا انہوں نے اب تک مانا ہی نہیں کہ وہ بھول ہے کن جو رسول کے ساتھ اترا انہیں بتا دے اِنَّمَا مل کے دور پر اِنَّمَا 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 ایک وہ ولی ہے اللہ ایک رسول ولی ہے ایک وہ ولی ہے جو حالت رکو میں زکا دیتا ہے اللہ پتا چل گیا وہ نور کون ہے نور علی ہے اچھا بولا کچھ جھلکیاں نور کی کہا کسی اور کتاب کے پاس نہیں چلتے کوکبِ دوری ہمارے بھائی اہل سنت برادران کی کتاب کوکبِ دوری راوی ہے سالے ہنفی کشفی اللہ تو وہ جو کرنی ہے تو یہ واقعہ سننا بسم اللہ کوکبِ دوری سالے ہنفی کشف کہہ کیا رہا کب مولا جا رہے تھے شام کی طرف مولا جا رہے تھے شام کی طرف ساتھ تھا ان کے مالکِ اشتر مالکِ اشتر نخی ان کے ساتھ میسمِ تمار ان کے ساتھ ابوزر ان کے ساتھ مقداد ان کے ساتھ یہ پانچ جنے سلمان سمیت علی کے گھوڑے کے پیچھے جا رہے ہیں اچانک کیا ہوا شام کے رفتے پہ جاتے ہوئے علی نے رکابوں کو کھیج لیا کھینج لیا اب رکابوں کو علی نے ایسے مولا کہ ذلجنہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا وَتُو عِذْ وَمَنْتَشَا وَتُو ذِلْ وَمَلَئِ جسے اللہ چاہے جسے اللہ چاہے چاہے اتنا آتے ہوئے یہ کہتے ہوئے ذلجنہ واپس پہٹا کے اے لوگوں میں اسی علی کا گھوڑا ہوں جس کے سنبوں سے نکلنے والی جنگاریوں کیا اللہ کا سنگا ہے یہ اتنا پہ ہوئے پلتا یہ اتنا پہ ہوئے دلدلپنی کمال تھا واقے علی کے گھوڑے کی موڑی اب مالک نے یہ نہیں پوچھا مولا شام کا رستہ یہ ہے مالک نے پہ ہوئی گھوڑے کی واغوں کو موڑا جہاں علی ترہا جہاں ہاں علی موڑا اب آدھے رستے کیوں شک کرنے والے نہیں علی جہاں جا رہا ہے وہ صحیح جا رہا ہے اچھا مولا موڑے مولا نے تھوڑی دور سے دیکھا اب مالک نے کہا مولا اب جو آپ نے دور سے دیکھ لیا ہے ہمیں نزدیک سے بھی سمجھ میں تو نہیں آئے آپ نے جو دور سے دیکھ لیا ہے ہمیں نزدیک سے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اچھا سمجھ میں کیوں نہیں آئے گا مالک تُو میرا سب سے پسند دے گا تجھے سمجھنا چاہیے سلمان تو محمد بھی ہے تجھے سمجھنا چاہیے جیسے گیا جیسے گیا دیکھتا کہا ہے مالک تھوڑی دور سے ایک بڑی عمارت بنی ہوئی ہے اس عمارت میں ایک کھڑکی ہے اس کھڑکی میں ایک نصرانی بائبل پڑھ رہا ہے مولا کیوں آئے ہیں مالک اس نصرانی کے لیے آیا ہوں مولا کیوں کہ یہ حق کی تلاش میں ہے مولا آپ اس لیے مڑے ہیں کہاں مالک نبی نے نہیں کہا تھا جہاں حق وہاں علی جہاں علی وہاں حق جہاں علی وہاں حق جہاں علی وہاں حق مجھوے بات پہ بسم اللہ مالک سڑنا رہا کریں بات میری پہنچ جائیں بسم اللہ پڑھتے رو پڑھتے رو جہاں حق وہاں علی جہاں علی وہاں حق مولا پہنچ دو گئے مالک نے کہا مولا بس یہی جگہ سہی ہے اتر جائیں سبحان اللہ مولا مولا محمد صلوات 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 نے رکابوں سے وہ پاؤں نکالے جس پاؤں پہ وہ جوتی تھی جو عرش پہ چلی جاتی ہے علی نے رکابوں میں سے وہ جوتی باہر نکالی جو عرش موضوع اگر اچھا نہیں لگ رہا تو میں چھو ہی نہیں کریں صلاح صلاح پڑھتے رہیں اللہ حمد صلی اللہ علی محمد اللہ علی محمد بچے آوازیں کرتے رہیں کہ کہتے تھے کہ اسماعیل مبلی کے آزم کہتے تھے کہ شکر کرو کوئی بچہ مزاک کر رہا ہے ہم زندی میں کہتے ہیں فشری نہ کرو شکر کرو کوئی بچہ فشری کرتا ہے اس دن کہاں جاؤ گے جہاں پوڑے فشری کریں گے شکر کرو بچے مشکریہ مزاک کریں گے ورنہ نہیں تو وہ بھی مارے اے نہیں آزم اللہ اے چھوڑ دو بھئی ذکر کی طرف آمادہ رہو اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ ماندر اٹھتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے بات سبتے رہیں گے مولا نے وہ پاؤں رکابوں سے نکالے وہ پاؤں رکابوں سے نکالے جن پہ وہ جوتی تھی جو عرش میں بھی چلی جاتی ہے جو عرش میں بھی چلی جاتی ہے مولا نے وہاں جیسے ہی کھوڑا روکا بھل جناہ کو روکا اس عیسائی نے بائبل ہٹائی عیسائی نے دیکھا یہ کون ہے جس کے شباب نے مجھے بائبل کے شباب سے ہٹا دیا وہ کلام اللہ پڑھ رہا تھا وہ کلام اللہ کو ہٹا کے علی کا چہرہ دیکھنے لگا اور کہنے لگا جناب اے سرکھرونو جوان جناب اے سرکھرونو جوان کہاں کا ارادہ ہے کہاں تیری طرف کا ارادہ کہاں میں تو یہاں چالیس سالوں سے بیٹھا ہوں میں تو یہاں چالیس سالوں سے بیٹھا ہوں مولا نے کہاں نہیں چالیس سال دو مہینے آج دلد مولا نے کیا کہاں چالیس سال دو مہینے آٹھ دن پندرہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے ہو چکے پھر سے پھر سے اچھا اب بات سونا کوکبے دوری سالے ہنفی کشفی اہلے سنت برادران کے بڑے عالم ہیں وہ اپنا میاریات یہ لگتے ہیں تو کم سے کم شیعہ کا میار تو بہتر ہونا چاہیے نہیں چالیس سال دا مزا دے رہے موزن اچھا تو کہا ایسر پرونو جوان تو لگ تو بڑا محدث لگ رہا اگر تو ہے کون مولا نے مسکر آ کے کہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میرا نام تو انجیل میں لے رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میرا نام انجیل میں لے رہا تھا اچھا کہیں آپ حضرت عیسیٰ تو نہیں مولا نے مسکر آ کے کہاں نہیں وہ میرا چاہنے والا وہ میرا چاہنے والا ہے کہ وہ میرا چاہنے والا ہے کہ پھر کہیں آپ توریب کے مالک حضرت موسادو نے کہا نہیں وہ میرے بیروکاروں میں تھے پھر کہیں مالک حلاتا آپ آئیں نیچے اُترے تو سہی مہرے مہرے نصرانی کو شرف بکشے اپنے آرشی کرشی کریں اللہ اُترے نیچے بات کی عیسائی اپنے گھر لے گیا اپنی مستق پہ بٹھایا خود نیچے بیٹھ گئے اب عیسائی وجلہ کو بید رہا ہے وجلہ مسکرہ رہا ہے پتا چلا علی کے چہرے میں سے اللہ راضی ہے آج علی کے چہرے میں سے کون ہے اللہ راضی ہے جس پہ علی راضی جس پہ اللہ راضی ہے جلدی انجیل مجھائی کہ یہ انجیل میں تاب تاب کا لفظ ہے کیا یہ آپ ہے یہ انجیل توجہ کرنا ہے آپ بڑی مجھلی سے سنویں یہ جو تاب تاب کا لفظ ہے کیا یہ آپ ہے کہ یہ کون ہے کہ یہ میرے آقا محمد گنا رہا ہوں کیا پہلی کہ انجیل میں میرا نام ایلی آہ ایلی آہ اچھا انجیل رکھی توریت اٹھائی کہا یہ جو توریت میں میت میت کا لفظ ہے یہ آپ ہے کہ نہیں یہ بھی میرے آقا محمد گنا کہ آپ کا کیا نام ہے کہا اے علی آپ کو یہ آپ کے غلام علی کہہ کے بھلا رہے ہیں میں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں مجھے بتاؤ تو بھئی اصلی نام کیا ہے اصلی نام آپ کا کیا ہے مولا نے مسکرہ کے کہا آج تک مجھے کوئی پہچان نہیں نہیں ہر دور میں آیا کوئی پہچان نہیں پایا مولا کچھ تعریف تو کروا دے کہاں کہاں کیا نام ہے کہاں تعریف سننا چاہتا ہے تو سن انجین والے مجھے اعلیہ کہتے ہیں دورے دورے مجھے شنطیہ کہتے ہیں پہلے آسمان پہ میرا نام ابتل حمید ہے دوسرے آسمان پہ میرا نام ابتل مجید ہے دوسرے آسمان پہ میرا نام ابتل سمند ہے چوتھے آسمان پہ میرا نام روال علی ہے پانچویں آسمان پہ میرا نام علی و لالہ ہے چھٹے آسمان پہ میرا نام ابتل وہ ہند ہے ساتھویں آسمان والے مجھے علی اللہ باہ کہتے ہیں اور میرے بابا مجھے آب الحسن کہتے تھے محمد مصطفیٰ مجھے ابو تراب کہتے تھے کہا یاد رکھنا لمبی والے مجھے بہلیاں کہتے ہیں بربر والے مجھے پریہ کہتے ہیں لمبی والے مجھے بہلیاں کہتے ہیں بربر والے مجھے بہلیاں کہتے ہیں ترک والے مجھے ہوا 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 اچھا شاپ ہے کن کہا ایراد والے مجھے مالک و نحل کہتے ہیں عرب والے مجھے مالک و علاتہ کہتے ہیں ہندو مجھے کش 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 کشن کہتے ہیں اور میری وعدے میرا نام حیدر ہے حیدر سورہ راڑ میں تلتالیس آیت میں نے جو پڑھی کل کفا بملا ہے شہیدہ بہنی و بین کمال ہے وسیلے کے منکروں کو اللہ نے قرآن کی رسید میں تماجہ مارا ہے وسیلے کے مجرم کو اللہ نے قرآن کی رسید میں تماجہ مارا ہے وہ اس درہا جب کافروں نے کہا تیری رسالت کا کواں کون ہے اللہ نے کہا کل کفا بیدا ہے شہیدہ بینی و بین کمان اندہو علم الكتا محمد کہہ دیجئے ایک اللہ کافی ہے ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا علم رکھتا ہے جاہلو سمجھ نہیں پائے اللہ محمد کی گوائی کے لیے اکیلا بھی کافی نہ پیدا اب اللہ یہ بتا رہا ہے وسیلے کے مجھے بھوگو میں محمد کی گوائی میں اکیلا برداج نہیں کرتا تو تم جاہلو کو کہا بہا 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 تخت آسلے کے آیا تھا پلک جھا پکنے سے پہنے سے پہنی سے پہنے سے پہنے سے تو اللہ نے کہا کل کتاب کا علم تو میں نے یہاں دیا ہے مگر وہ جو جو تخت بلکیل لے کے آیا تھا تھا آخچ پکنے سے بہنے اسے تھوڑا سا کتاب کا علم تھا امام حسن عسکری علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد آلے محمد کتاب ہے کتاب ہے القطرہ سید احمد نے لکھی ہے شیعہ محضب کا بڑا موتبر القطرہ کیا کہتے ہیں تمجھو کرنا ہے سلوات پڑے مولا اللہ علیہ وسلم وہ احمام حسن عسکری کے پاس آیا کہ مولا یہ بلگیز کا تک پر جو چند آنکھوں کے چپکنے کی سپیڈ سے بھی پہلے لیایا اس کے پاس علم کون سا تھا امام نے کہا اس کے پاس اسم آزم تھا مولا اسم آزم کتنے ہیں مولا نے کہا بہتر اسم آزم ہے مولا اس کے پاس کتنا علم تھا کہا ایک اسم آزم کا مولا ایک اسم آزم کا اس کے پاس علم یہ آنکھ چپکنے سے پہلے تختے بلکی سے سوالہ لے کے آجا ایک اسم آزم مولا جب ایک اسم آزم کا پتا ہے تو بہتر کا مالک کون ہے یہ بھی نواز دیجئے مولا نے جلال سے دیکھ کے کہا خوشی سے اطرا کے کہا ایک اسم آزم سے تختے بلکی سے چند لمحوں میں لے آیا میرے دادا علی بہتر اسم آزم کے مالک ہے میرے دادا علی بہتر اسم آزم کے مالک ہے تب ہی تو مولا سے پوچھا گیا مولا قرآن میں سب سے بڑا فضائل آپ کا کونسا ہے خدا کی قسم قرآن علی کے فضائل کا زخیرہ خیرہ ہے جس پتا چل جائے کہ علی کہا کہا کیسے کیسے آیا ہے اور انہیں قرآن پڑھنا اور سمجھنا آجا ہے یہ قرآن پر بابت نہیں لگا ملکے دو ہوت پڑھنا ہے مولا ایک اوڈیس مولا مولا آخری فضائل بسم اللہ مولا یہی قرآن میں سب سے بڑا فضائل علی کا گھونسا ہے مولا نے کہا تجھے کونسا لگتا ہے تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیں مولا نے کہا تجھے کونسا لگتا ہے قدموں پر آتھ رکھے کہتا ہے مولا مولا بسم اللہ کی پیسے سے ورناس کی سین عباس والی تلی 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 بسم اللہ بائت بسم اللہ کے نکتے سے لے کے عباس کی ورناس والی سین تل سارا فضائل آپ کا اور آپ کے گھرانے کا ہے مگر مجھے جو بڑا لگا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ بسم اللہ شروع ہوتی ہے بے شروع ہوتا ہے نکتے سے مولا یہ آپ کا بڑا فضائل ہے مولا نے مسکر آگے گا یہ میرا فضائل بڑا نہیں ہے مولا پھر آپ بتائیں بڑا فضائل کون سا ہے مولا آپ بتائیں بڑا فضائل کون سا ہے مولا نے کہا کائنات میں اللہ نے مجھے والاسر میں چھپا کے رکھا انہا لا الہ میں چھپا کے انہا تینہ میں چھپا کے رکھا وزوہا میں چھپا کے رکھا وقمر میں چھپا کے رکھا اللہ نے مجھے والفجر میں چھپا کے رکھا اللہ نے مجھے قرآن سارے میں زالیکل کتاب میں چھپا کے رکھا اللہ نے مجھے ہر چیز میں چھپا کے قرآن میں رکھا ہر فضائل علی کا ہے مگر سب سے بڑا یہ علی کا فضائل نہیں اے شخص بلکہ عیسیٰ جو تین دن کا قرآن پر رہا ہے یہ بھی علی کا فضائل تھا بولا یہ تو عیسیٰ کا فضائل ہے آپ کا کیسے کہ یہ میرا فضائل ہے اللہ نے دکھایا عیسیٰ کا تین دن کا کلام کر رہا ہے مگر مریم کے آنے علی تین دن کا کلام کر رہا ہے مگر محمد کیا ہر چیز میرا مولا پیرا ذکر قرآن میں فضائل تجھے کونسا پسند اللہ نے کہا مجھے یہ فضائل بڑا پسند ہے کہ کونسا کہ جو آیت بڑینا کل کفا باللہ شہید میں آیت کے گھنے میں ہی چل رہا ہوں وہ جو آیت بڑینا یہ فضائل میرا بڑا بڑا مولا وہ کیسے کہا اسلام کا اصل ہے ہر گواہی کے لیے تو آدل چاہیے ہر فضائل کے لیے تو آدل چاہیے وہ لا شریک جس میں کوئی بھی شریک نہیں وہ کہہ رہا ہے محمد کہہ دے ہم تو گواہ ہیں کمال ہے اپنی عدالت میں علی کو شریع شریع ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی عدالت میں علی کو شریع وہ علی جس کی ضربوں سے ملک الموت کا پہ ملک الموت ہاپ جاپ جاپ عبرت ملک الموت نے ایک اور جگہ بھی دیکھی عبرت ملک الموت پریشن ہو پریشن ہو پرورتیاریات یا کیا خریف اب کیسے یہ حکم کا تابیدار خدا سے گئے دعان اللہ جب شہداد میں جنت بنید جب شہداد میں جنت بنید پینت سو سال کا عرصہ لگا جب جنت میں ہر چیز تیار ہو گئی جب ہر چیز تیار ہو گئی جب ہر چیز تیار ہو گئی گلاموں نے کہا کہ آپ کی جنت جبلا تیار ہو گئی یہ گھوڑے بیڑے ہیں اور کھڑا کھڑا ہو اب اتر ہی رہا تھا تین سو سال کی نہنت کو دیکھنے کے لئے ملکل موت ہاں بلکل موت کو کھڑا دیکھا پریشاہ کہا تو میں نے تو اللہ سے اجازت لی تھی جنت میری بن جائے کہا تو نے جنت بننے کی اجازت بانگی تو نے جنت دیکھنے کی آبی با اللہ کہہ رہا ہے جنت دیکھنے دوں تین سو سال کی محنت ہے قرآن کہہ رہا ہے روایت نہیں قرآن کہہ رہا ہے پرورتگار اے آدم نے کہا کہا نہیں نہیں پین سو سال کی محنت اسے نہیں دیکھنے کہ کیوں کیوں کہ پس پس اگراز کہ پھر پھر اب کیسے روح کروں کہاں نیچے نہ ہو پرورتگار اے دے اسے ایسے گھرا گھرا دیوار سے جیسے چھپکلی ایسے گھوڑے گھرا جیسے چھپکلی دیوار دیوار سے اب وہ جہاں کرم دیتھی ملکل موت نے خدا کیا وہاں خدا کی اتنی جلال والی بات سوٹھوڑ کے تھوڑا پریشاہ اب کہہ بھی نہیں باہرہ ہاتھ جوڑ کے کہاں یا پرورتگار اے آدم یہ ہے جب جلال دکھانا ہی تھا تو تب دکھانا جب جنت بنا ہی تھے پرندے جنت کی بنائے لوہ نہیں تھا تُنے مجھے کافشے کدے نہر دہر کی نہیں چلے تُنے کا جنت والی جاپر جاہر سے اس میں کچھ ڈالتے دروازے پاک نہیں تھا تُنے کا جنت کا اسلی تاقلے کے لے کے لے deaths تین سو شالیس سے تُو نے محنت بھی نروائی اور اتنا تُو رہیم تُو کریم آج سے پہلے تُو نے کسی پہ بھی اتنا جلالی دکھایا اس پہ اتنا جلال کیوں کہا پس پس چھوڑ دیں یہ بات آئی امام جعفر سادس کے ٹکٹ مولا سے پوچھا گیا مولا یہ جو بلکل بہت نیتنے اتنا اپری سے مارا کیا یہ سچ تھا کہا پھلکل سچ تھا کیوں وجہ کیا تھی مولا نے کہا وجہ سنا کے کہا توجہ ورنا لیڈیز کی طرف پر توجہ ورنا مولا نے کہا وجہ سنو کے امام نے کہا بیٹھو میں وجہ سنا سا ہوں مولا نے کہا اس کی وجہ سنا سا ہوں مولا نے آماما ہوتا ہوتا مولا نے امام اپنے گلے میں ڈالے ڈالا بات ایسی کرنا چاہتا ہوں کہ سمجھ گئے تو کفر تک بھی ہو کفر بھی تمہارا بھیگ جائے امام نے کہا ہم آپ کو رولانے کی حیرت چلیم نہیں آئے ہم یہ پوچھنے آئے ہیں اتنا مہرمہ دائس پہ ایسا جنگ کیا کیا جو اللہ نے ہمیں خدا نے دنیا کے لیے اسے عبرہ دیا امام نے روکے امام آمار کے اتنا روئے کریش ہوگا رکھا بھی گئی گئی اور کہا ہاں اس لیے سے اتنی سزا ملی کہ چب اس کی قوموں میں آدمے سے لوٹ مار مار رہی تھی اس کی قوموں میں سے ایک شخص نے کیا کیا یا ایک چھوٹی بچی کے دروں کو اتارا ایک چھوٹی بچی کے دروں کو اتارا اس کو خون رواں ہوا اس نے اللہ کی قرموں کر کے کہا اے پروردگاری آدم میرے اس کانوں کے لوگوں کا انتتاو دوں لے اجب ہے ایک چھوٹی بچی کے کانوں میں سے لوگوں لکلے تو اللہ شادہ تھا ایک چھوٹی بچی کے دروں کو مہتا ہے یہاں پروردگاری آدم ایک وقت مہتا ہے جب شام میں گریبہ میں ہوں سین کی بیٹی کانوں پیار پیار کے کہتی سچاد درد ہو رہا سچاد درد ہو رہا ہے مولا نے لوگوں کے دیچے کہا اے سینہ کانوں میں لوگوں رہنے تھے بچوارو آگنا وہ آدمی آدھ کی بیٹی تھی تُو سین کی بیٹی ہے تُو تین اماموں کی رشتے دار ہے تُو تین اماموں کی رشتے دار ہے سننا چاہو گے تُو تین اماموں کی رشتے دار ہے چار سال کی عمر میں سکینہ بوس ہو گئی سکینہ کی کمر دیچے ہو گئی اور ہارے لے کے کہتی تھی سچاد آستا چل چل تیری چار سال کی بہن ضعیف ہو گئی کہاں کہاں ساں ہو گئی چار سال کی چھوٹی بیٹی بیٹی کمر جھوٹا کے سہاراں پہ چل رہی ہے اتنا نکھ کے تاریخانی مقتل میں نے لکھا شہر پس دو کہ وہ وقت بھی آیا جب یہ کہتی تھی سجاد میری آنکھوں کا نور ختم ہو گئی ہے میں تیرے چہرے کو نپول کی تی کتی ہوں میں تیرے چہرے کو اندازے پہ جونتی ہوں سکینہ کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے علمہ حسین جاڑا مفسر قرآن نے جب یہ جملہ پڑھا کہ سکینہ کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا تو ایک شک شہر اٹھ کے کہا میں شک نہیں کر رہا مجھے یہ صرف بتائیں کیا سکینہ جاگی بہت تھی اس لیے نور ختم ہو گیا روک اللہ مجارہ نے کہا وہ جاگی اتنا نہیں وہ تو سوئی ہی نہیں تھی پھر نور ختم کیسے ہوا کا نور اس لیے ختم ہوا کہ شیبر کے تماشے آنکھوں کی طرف لگتے تھے ایک دفعہ سکینہ نے کہا اببا بابا کیا باب صلی اللہ سکینہ کی آنکھوں میں کھون جمع ہو گیا سکینہ کی آنکھوں میں کھون جمع ہو گیا اب سکینہ تماشے برداشت نے شرک کر مولا آپ کو سننے کی توفیق اٹھا پڑا ہے دنیا نے یہ کہا کہ سکینہ کو سجاد میں اسی گرتے میں دفن کیا جس میں سکینہ تھی تم نے یہ تو سنا ہوگا سکینہ کو اسی گرتے میں دفن کیا کیا سجاد غریب تھا بے وطن تھا جس کے بابا کے عرش سے جوڑے آئے اسے کیا ضرورت کسی سے کفن مانگ رہے گی مگر سکینہ کو گرتے میں دفن کرنے کی وجہ کو چھوڑتا امتیاز بھائی جب دس محرم کو آپ نہ زنجیریں مارتے ہیں تو اسی زنجیروں کے بعد آپ جلدی گرتہ پہن لیتے ہیں پھر پھر جلوس کے ساتھ یا حسین یا حسین کرتے ہیں ان زخموں سے وہ کپڑے آب کے جبک جاتے ہیں پھر کوئی ماں بین جب کہتی ہے پہنے زخم دلانے کے لیے آتی ہے تب مانگیتی ہے آئستہ اٹھانا زخموں میں کپڑا جبک گیا ہے بات یہ تھی سجاد غریب نہیں تھا بات یہ تھی کہ تم نے چار گھنٹے گرتہ پہلا تم سے کھون والا کپڑا الگ نہیں ہو رہا ایک سال تکینا اسی گرتے میں رہی اور وہ گرتہ زخموں سے چور جب دفن کرنے کی باری آئی تو زینب کی آواز آئی سجاد گرتے سفن گرتے سمیت دفن کر گرتے سمیت دفن کر اب حسین کی بیٹی سے یہ کرتا لوگوں کی وجہ سے نہیں اترتا اللہ لانت اللہ ہیٹلن کاظر اللہ صلی اللہ